اور ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کو ملا کر رکھتی ہے ایک جگہ اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میں بیٹھا تھا یہاں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں اور ہمارے حضور حضرت پیر طریقہ توہا صدیقی صاحب ان کے بارے میں ایک بھائی کلام پڑھ رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ توہا صدیقی صاحب قائد ہے اہل سنت والجماعت کے لیڈر ہے اہل سنت والجماعت کے میں اس سے ایگری نہیں کرتا میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں توہا صدیقی صاحب پیر طریقہ پرپورا شریف یہ صرف سنیوں کے لیڈر نہیں ہے وہابیوں کے لیڈر نہیں ہے برلویوں کے لیڈر نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پورے مغربی پنگار فیس بنگول کا اگر کوئی لیڈر ہے اس کا نام تو حاصل دلی ہے یہ بنگول کے لیڈر ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ آئے ہیں یہ نفرت کا میسج لے کر نہیں آئے یہ محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں یہ بھائی بھائی کو گلے ملانے کے لیے آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس اسٹیج میں مسلمان کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے ہندو بھائیوں نے آ کر یہاں پر بتا دیا کہ توہاں سیدھگی صاحب سے صرف بنگال کا مسلمان محبت نہیں کرتا ہے بنگال کا ہر طرف کا آجمی توہاں سیدھگی صاحب سے محبت کرتا ہے یہ محبت کا لفت کا پیغام لے کر آئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو آمدر جو نبی چھلیں انہی رحمت اللی المسلمین چھلیں ماں انہی رحمت اللی العالمین چھلیں وہ رحمت اللی العالمین تھے پوری دنیا میں گئے سلام پھلایا انہوں نے وہ نفرت سے نہیں پھلایا پلوار کے زور پہ نہیں پھلایا گلے میں بندوخ رکھ کر نہیں پھلایا آج آپ بتائیے میں کچھ دنوں پہلے جو بڑا شریف گیا تھا حضور سے ملاقات کرنے میں نے حضور جہاں سیدھگی صاحب سے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ ارز میں میں نے سنا ہے کہ بیس لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حضور نے مجھے بتایا بیس لاکھ سے زیادہ نہیں مالانا تیس لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے مور دین ٹیٹی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے پھرپورا شریف کے عرص میں تو یہاں پر میرے چدنے لوگ آئے ہوئے ہیں جہاں جہاں تک لوگ میری آواز سن رہے ہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو تیس لاکھ لوگ پھرپورا شریف آتے ہیں تو حاصل جیدی صاحب کا ہاتھ چھنتے ہیں یہ کس وجہ سے ان تلوار کی وجہ سے نہیں ان کے کردار کی وجہ سے ان کے کریکٹر کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے میں ایک بات اور اپنی تطریر ختم کر دوں گا آمدر نبی جو چھلن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے نبی فتح مکہ کر کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے سب سے بڑی اسلامی جو فتح چھے وہیا چھے فتح مکہ جب فتح مکہ ہوا اور ہمارے نبی داخل ہوئے مکہ میں تو ایک عورت تھی جو اپنے پیٹ پر بوجھ لاکر جا رہی تھی ایک گھٹری لاکر جا رہے اپنا رہا بوشتے پرچن نا بھائی آمی کی بولچی تو ایکٹو ایکٹو اپنا رہا وہ بول بھی تاکہ آمی بوشتے پاری کہ آمی اپنا رہا آمر کو تھا بوشتے پرچن حضور گھٹری ایک دیکھیں ایک بڑیہ گھٹری لاکر بوجھ لاکر جا رہی ہے میرے نبی اس بڑیہ کے پاس گئے اور جا کر اس بڑیہ سے کہا اس ضعیفہ سے کہا کہ ماں آپ بہت بڑی ہیں بہت تھک گئی ہیں لائیے اپنی گھٹری اپنا بوٹ مجھے دیجئے میں آپ کے گھر تک آپ کی گھٹری آپ کا بوٹ پہنچا دوں گا وہ بڑیہ وہ ضعیفہ میرے نبی کو جانتی نہیں تھی اور میرے نبی کی دشمن تھی وہ میرے نبی سے کہنے لگی اینو جوان تم آئے ہو میری مدد کرنے کے لیے میں بہت شکریہ جا کرتی ہوں تمہارا مگر سن لو میرے گھر تک جانے کے بعد فوراں اپنے گھر چلے جانا نبی نے کہا کیوں تو وہ کہنے لگی نعوزو بللہ کہ ایک محمد نام کا آدمی ہمارے مکہ میں آ گیا ہے اور وہ اپنا لشکر اپنی فوج لے کر آیا ہے وہ ہمیں مار ڈالے گا ہمیں قدل کر دے گا نعوزو بللہ وہ ظلم کرنے والا ہے میرے نبی کچھ نہیں بول رہے تھے سائلنٹ تھے خاموش پورے راستے وہ نبی کو گالی دیتی رہی اب میرے نبی چپ رہے کچھ نہیں بولے جب نسول اللہ اس کے گھر تک پہنچ گئے اور اس کی گھنی کو اس کے گھر میں رکھ دیا تو نبی نے کہا آپ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر جاؤں تو وہ بڑیا کہنے لگی جاتے جاتے اپنا نام کو بتا دو تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا میرا بود میرے گھر تک پہنچایا اپنا نام تو بتا دو میرے نبی مسکرا کر کہنے لگے نام جان کر کیا کرو گی میں نے تمہارا بود پہنچا دیا وہ کہنے لگی نہیں میں اپنے خدا سے تمہارے لیے دعا کروں گی میرے نبی نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ جانے لگے اس نے نبی کا دامن پکڑ لیا کہا تمہیں اپنا نام بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو تو میرے نبی نے کہا راستے بھر پورے راستے میں دو جس محمد کو گالی دیتی رہی میں وہی محمد ہوں جب میرے نبی نے یہ کہا اس بڑیا نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے رسول اللہ نے کہا کیا کرے گی کہا ایسی اگر اسی محبت اور اسی کریکٹر کا نام اسلام ہے تو آمی کلمہ پہنچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہمارا اسلام محبت سے بڑھا اور آج بھی یہاں پر ہمارے حضرت توہا صدیقی صاحب جو میسیج لے کر آئے ہیں وہ میسیج ہے محبت کا آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کچھ ارگنیزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں ہندو مسلمان کا دشمن بنیں مسلمان ہندو کا دشمن بنیں مگر انہیں پتا نہیں ہے یہ وہ ہندوستان ہے جہاں سے میرے نبی کو ڈھنڈی ہوا آتی تھی یہ وہ ہندوستان ہے جہاں کے لیے میرے نبی کو ڈھنڈی ہوا آتی تھی یہ وہ ہندوستان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام آئے یہاں پر ہندو اور مسلمان ہندو اور مسلمان اس طرح ہے جیسے کہ ایک سر میں دعاک ہو اگر ہندو کو تکلیف دیا جائے گا تو ہم مسلمان بنیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی تو ہمارا ہندو بھائی بولے گا بولیں گے نا آپ لوگ اس لیے کہ ہم لوگ ظلم کے خلاف ہیں ہم لوگ عدیہ چار کے خلاف ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ پورا ہاتھ اٹھا کر کہیے ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار ہمارا بنگال زندہ بار پیرے طریقہ دعا ستیقی زندہ بار حضور اسماعیل ستیقی زندہ بار انشاءاللہ میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں حضور سے یہ گدارش کروں گا ایک ریکویسٹ کریں گا کہ حضور جو پروگرام آپ نے یہاں پر کیا ہے وہی پروگرام آپ ہمارے کلکتے میں بھی آ کر پاک سرکس میں بھی آ کر کریں تاکہ پورے بنگال کو پورے ہندوستان کو پتا چل جائے کہ اردو اور بنگالی کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے بنگال میں جو بھی ہے وہ بنگالی ہے چاہے اردو بننے والا ہو چاہے بنگلا بننے والا ہو ہمرا شباہ بنگالی ہمرا شباہ بنگالی اور انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ میں آپ کی قیادت میں ہم لوگ چلنے کو تیار ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من السلام عمر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سڑو پورتوں میں بھارو تے دیتیو مسلم تیتو ہمی مجددی آوانا تھاؤن دیسنے ترکتے کے مانچے آمد سکولی سکولیر سنمانیو جناب حجرات پیر اسماعیل سدھی کے بھائیسے حضور پیر کے بلا پیر زیادہ نوڑل سدھی کی اے وام اے مانچے سبیر بھائیسے سایب آچے مبین نو مانوس آچے اے سندن امسطنے جڑا آئے جو آج کے سندن امسطنے جڑا ایسے چھے سکول کے آمد سکولیر بھارو تے دیتیو مسلم تیتو ہمی پھور پھورا دلے پاس چھدی مجدد دیا آج کے آمار بھاؤڑے آسا 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 اے بھاؤڑے ماتھی پاک ماتھی پاک ماتھی پاک ماتھی چینگڑا اے بھاؤڑے ماتھی اپوپیتر بھولے بیٹھا دیا چھے چیتالی سبزیری سوئینا اے بھاؤڑے ماتھی اے بھاؤڑے ماتھی مجھا تے زمان حضر تے پیر آبو بھاؤڑا شدی کی رحمت تے اللہ لائی ہے دادا حضور کے بلا بڑے حضور میجے حضور سجھے حضور نا حضور چھڑے حضور پھیک رحمت تے اللہ لائی ہے اے بھاؤڑے زمین بھاؤڑے ماتھی بھاؤڑے ماتھی بھاؤڑے 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 آگو میں آچھے ہاں پیج ایمام ایکنہ آچھے آج کنوں ایکتا کیاپچول کارو ایکتا دلائے اوشت کھے بھاؤڑے ماتھی کے جو دیکھے ماتھی بھاؤڑے ماتھی 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 تا ماتھی 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 موسیقا 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 ملو تنترہ سیلو رات تنترہ سیلو دادا ہوتی اینتے گرگرنے اونیشو اونچرلی سار دیش شادیر حایچے اونیشو سب چرلی سار آفتے ایو قدقا ملو اونیشو سب چرلی سار دیش شادیر حایچے او ایو دیشن سنبیدان کئی دی حاچے اونیشو اکان نو سال پوجندو اکان نو سال پوجندو دیشن سنبیدان حایچے او ایو بھارتے شرم پرتون بھوٹھا چے اونیشو بہان نو سال اونیشو اونیشو اونچرلیش او بہان نو ایو پرابچھر کی دادا ہوتیر کبڑے سیلسیم ہوت دیا چھے امنا کئی اتوئی اشکتو اتوئی موڑخو اتوئی جاہے ایو کدقا ملو بول لے او بار امنا کئی ناکی او دیش شکر بولا حای موکے دادا ہوتیر رانترے دیدی ہوتیر بھار بھگے دو او کئی اتوئی شکر بانجی بھار بھگے دو رچے کلوں خوزور کوادارا دادا ہوتیر اتوئی پڑے ناک تیچیس دیدو خوزور رچے کلوں درکان نای اتوئی بھارا تیر مانوس امیرکا لے سوڈو مسلمان دو جننی اشیدی مولارد بین امیرکا لے سوڈو مانوسیت جننو دیش سادن ہمار پتپگے تُوئی جو دی تا مہرک چک پوڑیش تا ربونر سوڈمان پوڑیش تا ربونر سوڈمان پوڑیش اپنا جا داری آجن امی تہا نیجے اونس سوڈی دو ہزار یکوشے جے بھوٹ ہمیں سیپیم جید بے نا کمگی جید بے نا تیرمولان جید بے اے بھوٹ ہمیں نا دو ہزار یکوشے بھوٹ ہمیں سمپیر دیر جا ہندو سمپیر دیر جا مسورمان اما در مائے در اتچا تھاگ مینا تھاگی بے نے اما در کون اتچا تھاگی بے نے اما ر مائے در اتچا تھاگی بے نا تھاگی بے نے کام سمپا دائی شکتی اے دار کت اے در مائے دکھوڑا سل باننائیں ایدار پونیر گروشن مانگنا آئی ایدار میار گروشن مانگنا آئی جو دی تھاک تو جو دی تھاک تو سری چلے دن کاشمیرے جم بوتے ایک تا آت پس چلال میکے چاکتے کا چھوزن ملے دھرشن گڑا چے دھرشن گڑار پڑے تار پچھا پہ جاستائی وار دیئے تکے مانا ہو چے ایدار پڑے دیتا ایدار پڑے نا تمہیں گروپ کڑے موسن ماندل مدد سامپڑے دیل مانوسیٰ مدد دونا دو رکھا دیئے ایدار پڑے دیل بانگلائی سامپڑے دیکھ سوکتی کے جائی رہے دینے جائی چھو ای لات شاہے تور مائر سنمن تی کوتہ دکھ بھی جالی نا تور بونیر سنمن تور نیر سنمن کوتہ دکھ بھی جالی نا امرا پڑے دیل موسیلمن سامپڑے دیل ہندو امرا ہاتھا ہاتھ رکھے امرا دل مابونیر اید جو دت دکھے خیال کڑے سامپڑے دیکھ سوکت دکھے اید پانگلائی رہے دکھ بھو سامپڑے دیکھ سوکتی کے جائی رہے دیکھ سوکتی کے جائی رہے دینے جائی چھو امرا دل پھاکٹک اتہ رہے دکھے سی پی ایم کتے بین پانگیش کتے بین تی ایمول کتے بین ایتی جیوار پاشویل نیٹر اپنا دل باکتی کتے باپار کنو ملے راگ بین ایمون کنو بھول کوری بیننا اپنا پاشویلیٹر ہون ای بھول سیتھان دنیمار جن اپنا مائیرے چنچے تا پڑے اپنا گونیرے 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 چنچے تا پڑے چاہی سامپورت ایک دل که تُمڑا جائیگا دیوار ایرہ جائیگا دیوار جنچے چکلاند کرت چا امی بولی تلی کن ہو جو تلی کن ہو جو امی تو سادا جاما گیا دی آچی تُمار رنٹ اکی تلیٹ نیجے بولو اپنا شادا ہو جو اور بھی دری کون ہو جو کون ہو جو گیڑیوہ ہو جن ن نوز بللہ اور ایسا نیڑییا جانا آچے امی اپنا دن جو ہاتھ کو لے بلچی اپنا شاپت کو گبنا بولو اپنی در بھی میں امان دول دنیس پچا نحای امید اپنی دن کچھے امورت کچھے جے سامپو دیکھ ستھا ہی بانگلائی جائے گا ہننا پای کچھو کچھو مانوس آچے کچھو کچھو مانوس آچے اینا چاہی چھے پھور پھورار پیسے کچھے ای بودو آرکتا ای بودو اینا دو جو کچھو کچھو دیئے بانگلال مانوسیر کچھے پھور پھورا شدی میں ریکھتا کھارا پاکتا لگ دیدے چاہی چھے مونے راگی بین مجھا دیدے زمان دادا حجور پیر کے احمد تول لائلہ لگی ہے تانا کے ایت چوتی اچھا اللہ تانا کے ایت چوتی اچھا اللہ جو تو چکل تو انا اپنی دینا جنو کون ایت چوتکے ماتی شکل میشا تا باڑی بے دا بارا حجور پیر کے ایت چوتی اچھا بارا حجور پیر کے احمد تول لگی ہے بارا حجور پر کے احمد تول لگ دور لگی ہے تانا کے احمد تول لگی ہے موسیقی 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 اپنے کیوں سولا چن چاہاں حضور بولا چھو رو دین اپنے سی پی ایم کے بھڑ دے بیننہ تیرے مول کے دن کیوں سولا چن تیرے مول کے دے بیننہ سی پی ایم کے دن اے روکت آمار گائے نوی اوان نوی پیروتو کتا بولی چی جوان کتا بولی چنم سی پی ایم اڈکی تو نیتا کیچو حلپا کی جو مانوس کی بولی چنم بازی حضور پھالت حضور دالال حضور تکنم آمار گے بولی چنم تیرے مولین نیتا را کی بولی چنم حضور تو حضور اکتائی حضور توہا حضور تیرے مول خمدائی آسار پڑے تیرے مولین سی پی ایم اڈکی آتکا چاڑ شای جوروب شای گھنڈو ایدن موطن جاکن بیڑ داراں موکڑا چھے تکنم آمی ایدن بیوطتے آباس تو لینی آباس تو لینی دالالی محمد آبینر جی آن اوہی کئی کورا جن موسلمان دے جننو ایدن مان شاکتو گدبان ایدن مان شاکتو گدبان تا را گاہی جن دے موسلمان راکتو تھاکے چو اتنیز بچھو بان پانچھاڑ کار دیش چالی اچھے آمہ امی تو اید بھگرو بھائر پایر چودو چکتو جیگا سکرون آنا بھارا بھائی سکتا جیگا سکرون چو دریل بچھو ایکوش بائیس بائیس ایسا لے سوابے کچھو کم پیشی دریش لکھو لگ جائے جائے نا جائے نی دس لکھو کم می دیلان دس لکھو کم می دیلان کوری لکھو مانوس چاہی چو تری بچھو بان پھوڑ سڑکار کھوڑا کسن کھے بلچی راپ راستا چاہوڑا کڑے چھے ہسپیڈال کڑے چھے موسیبیر کھانا کڑے چھے چو تریشتہ کمالے اوزو کھانا کڑے چھے باتروم کڑے چھے کڑے چھے چھے موسیقی 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 کریں گے جلد کریں گے پہنمن کریں گے ایسے دھنگے کو پہچاننا ہے اور پھر واپس جس طریقہ سے ہم لوگوں نے 2011 میں دیس کو بچایا تھا مگری بنگال کو بچایا تھا پھر ہم لوگ ایک بار جو ہے جن سرکار بنایا تھا اسی سرکار جو یہاں پر ہم لوگ سانجی کے ساتھ چل رہی ہے واپس ہم لوگ اسی کی طرف چائیں گے توہاں صدیقی صاحب کی قیادت میں چلیے سنتے ہیں چلتے ہیں دبے بہو کوئی جاگ نہ جائے ابھی جو ملکی صورتحال ہے ہر لوگ دا ہوا ہے ہر لوگ ساما ہوا ہے ہر کی دل میں پھیکھا ہوا ہے کہیں پر کسانوں کو مارا جا رہا ہے کہیں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کہیں پر دلیتوں کو مارا جا رہا ہے کہیں پر لنچوں کو مارا جا رہا ہے کہیں پر اس پر دلی کی جاری ہے کہیں پر بلکار ہو رہا ہے یہ کون لوگ کر رہا ہے یہ سارے لوگ بی جی پی کے لوگ ہیں آر اسیس کے لوگ ہیں اس وحید و بیزت کے لوگ ہیں سنیے گا چلتے ہیں دبے پاو کوئی جاگ نہ جائے کوئی جاگ نہ جائے قلامی کے اسیروں کی یہی خاص عدا ہے میرا کہنا ہے اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے اوپر آواز اٹھانا ہوگا اگر زیادتی ہو رہی ہے تو زیادتی کے خلاف اتحا کرنا ملے گا تو کہانے کا مطلب یہ ہے یہ بنگال کی جو سرزمین ہے بنگالہ سرزمین ہے بھائی چورے کا چطر پورے ملک کو دیا ہے پورے دیس کو دیا ہے کہاں کے بھائی چارے کو مٹنے مد دیجئے گا خدم مد ہونے دیجئے گا اسی آبروں نے کر کے اسی پیغام کو لے کر کے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں آن سنیے گا ہوتی نہیں جو کام حق بات پر یک جا ہوتی نہیں جو کام حق بات پر یک جا کام سے مراد سے مسلمان نہیں ہے اس دیس میں چتنے لگ رہتے ہیں سکھو عیسائی ہو تلیت ہو برمبن ہو مسلمان ہو سب کو حق بات پر جگتہ ہونا ہوگا اس لئے کبھی آپ کو انہارسی کے نام پر مارا جائے گا کبھی آپ کو سیئے کے نام پر مارا جائے گا کبھی آپ کو تھلاک کے نام پر مارا جائے گا کبھی آپ کو کیسالوں کے نام پر مارا جائے گا ایک ایسی رمضی سرکار جو سلیلی میں پیٹی ہوئی ہے وہ مخالف ہے جنتہ مخالف ہے ایسی سرکار کے خراہ ہونا ہر ہندوستاری کا ہر مسلمانوں کا ایمانی فریضہ ہے اس لئے کسی شہر نے خوب کہا ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ چک جا اس قوم کا حاکمیں اس کی سزا ہوئے اگر ہم اقتا نہیں ہوں گے تو ہمارا جو حاکم جو مرسوک اور حاکم بیٹھا ہوا ہے نرن موڈی ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے اور بھی زیادہ ہو جائے گا تو ایسے ڈھونگی حاکم کو ہٹانا ہم لوگ کے فریضہ بنتا ہے انہوں نے اپنے چنچا دریب خوز کو مگر بنگال میں بھیجا ہے لڑائی چھگرہ سے کسی کا بھی خائدہ نہیں ہوتا ہے کسی ہر ہمسان کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورتحان میں پھائی چارے کا پیغان دنا اتحاد درانا آپ کسی کے بھی سیاست میں مت آئیے گا دلی سیاست کے چکر میں مت آئیے گا جو آپ کے لئے بھلا کریں جو آپ کے لئے کریں اسی کا کہنا نام نہ ہے میں آخری لفظ میں بولنا چاہتا ہوں مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام میری زبا کے لئے پھلے خریدنا اب تم مجھے بولو گے اسے میں مثال مخجی کی عزت کرو تو میں تو نہیں کروں گا تم سوار کرتے گا لوگے ویر بولو تو میں معافی ماننے والے کو ویر نہیں بول سکتا تم بولو گے گاندھی کے قاتل کوئی سے عزت کرو تو میں نہیں کر سکتا کوئی بھی بنگال کا جنتہ ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی اس کی عزت سمام نہیں کرے گا میں اپنی باتیں کو یہی ختم کرتا ہوں اور تاہ ستھی کی عزتہ قابل مبارک بات ہے انہوں نے ہندو مسلم ایک داکھ پر اتنا برا پروان کیا وہ ہمارے کل بھی قائد تھے آج بھی ہے کل بھی رائیں گے السلام علیکم وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین موسیقی